یہ خلا کیا ہے؟ اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ یا پھر جو رشتے قائم ہوتے ہیں شادیوں کے ذریعے، نکاح کے ذریعے ان میں جو کانفلکس پیدا ہوتے ہیں یہ ان کو کیسے حل کیا جائے؟ اور اس سلسلے میں معاشرے کا یا پھر علماء اکرام کا یا پھر دار القضاءوں کا کیا رول ہونا چاہیے اس تعلق سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں معروف سماجی کارکن جو کہ پروفیشنل کاؤنسلر بھی ہیں آسرا ویمنس ہیلپ لائن چناتی ہیں بنگلورو شہر میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کاؤنسلنگ سیشنز کی جاتے ہیں ڈاکٹر ساجدہ میڈم کی جانب سے میں نے بتا یہ کہ یہ جو خلا ہے آخر یہ خلا کیا ہے؟ یہ طلاق سے کیسے مختلف ہے؟ کیا قسمیں ہیں اس کی؟ خلا جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بہت بڑی سہولت ہے اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے کہ اگر عورت پریشان ہے اور نبھان نہیں کر سکتی شوہر سے اور کئی وجہات بھی ہیں اس کے اگر ایسا ہے کہ شوہر امپورٹ ہے بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں تو ایسے کئی وجہات ہیں اس کی بنا پر یعنی ویلیڈ ریزنز کے بچام بنا پر عورت کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ خلا حاصل کرے بڑے شہروں میں جو دارو خزانت ہیں ان میں بھاری تعداد میں خلا کے کیسز درج کیے گئے ہیں تو اس میں کئی سارے وجہات ہیں سب سے پہلے میں ذکر کروں گی جہیز کا جہیز ایک ایسی لانت ہے جو اچھے اچھے گھروں کو برباد کر رہی ہے اگر لڑکی جہیز تھوڑا کم لاتی ہے تو اسے پہلے دن سے ہی اسے تکلیف دینا یعنی اسے ٹارچر کرنا شروع کیا جاتا ہے یہ ہیراسمنٹ جو ہے کئی طریقے کے ہیراسمنٹ ہوتے ہیں یہ صرف مارنا ہے توڑنا ہے یا گالی گلوچ کرنا ہے یہ ہی نہیں ہے کہ وربل ہیراسمنٹ ہے سیکشوال ہیراسمنٹ ہے اسے ہر طرح کے اسے تنگ کیا جاتا ہے اسے ہر طرح سے تنگ کیا جاتا ہے اور اسے وہ لڑکی کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے کبھی یہ کھلا لینے کے لئے اس طرح سے گھروں کی نئی خاندانوں کی بربادی شروع ہو جاتی ہیں اور کئی ایسے میرے پاس کیسز بھی آتے ہیں کہ ابھی شادی کا خرزہ نہیں اترتا لڑکی جہے کھلے کے لئے آ جاتی ہے مہم یہ جو مرائٹل پرابلمز ہو رہے ہیں یہ کمیونٹی میں خاص کر مسلم کمیونٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑھتے کیسز چاہے وہ طلاق کی کیسز ہوں یا خلا کی کیسز ہوں ان کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے یہ ایک چیلنج جیسا بنا ہوا ہے کمیونٹی کے لئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیلنج کو کیسے ایڈرس کیا جائے کیسے ان معاملات کو اگر نکاح ہو رہا ہے بڑی خوشیوں سے کیا جاتا ہے کیا اس سے پہلے کیا کوئی اقدامات لیے جا سکتے ہیں یا پھر اس طرح کے مسائل جب کریٹ ہو جاتے ہیں نکاح کے بعد تو ان کو کیسے ایڈرس کیا جائے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بیوی کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں سب سے پہلے ایک تحافظ ہے جو پروٹیکشن ہے توجہ ہے اور اس کی حوصلہ افضائی ہے مرد میں ہونے چاہیے تو اس کا گھر اپنے آپ بچ جاتا ہے تو اسی طرح سے عورت پر بھی ذمہ داریاں پڑھتی ہیں کہ بیوی بیوی جو ہے اپنے گھر کی محافظ ہے اپنے شوہر کی اپنے شوہر کے گھر کی اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی اور اس کے بچوں کی محافظ ہے اگر یہ دونوں ایک سیملٹینیس لی اپنے اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں تو انشاءاللہ گھر میں ہی ٹوٹیں گے تو یہ جو آج کل جو پرابلم شروع ہو چکا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے سائیکڑوں میں نہیں اب تو ہزاروں میں جا رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے اب جو کیسز آ رہے ہیں بگڑے ہوئے کیسز جو آ رہے ہیں ان کو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہم لوگ ملانے کی کوشش کرتے ہیں آسرا جو ہے کاؤنسلنگ فری کرتا ہے اور جب اگر خلا گلہ کا معاملہ آتا ہے تو یہ ہم لوگ لیگل ایڈوائزر کی ہیلپ لیتے ہیں تو کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم لوگ بہت سارے گھروں کو جو ٹوٹتے ہوئے گھر تھے ان کو بچانے کے ہم لوگ انہیں بہت کوشش کیا ہے اور رہی کاؤنسلنگ کرنا اور یہ بھی ہاں دونوں کو ملا کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہم لوگ کانفرنٹیشن ہوتا ہے ایک دو سیٹنگ میں نہیں کئی کئی سیٹنگز ہم لوگوں کو لینی پڑتی ہیں اس کے بعد کہیں جا کر ان کے دلوں سے جو مائل ہوتا ہے ان کے اندر جو ٹوٹ ٹوٹ جو ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سمالنے کی یعنی ریپیر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ یہ دونوں جڑ جائیں ان کے اپنی زندگی آسانی سے گزر سکے اب ہمارے جو مساجد میں خود بات ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سے تھوڑے وقت کے لیے دو چار منٹ کے لیے بھی اور عورت کے حقوق اور شوہر حقوق اور فرائض کے بارے میں بات کی جائے وہاں پہ صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ مردوں کے یہ حقوق ہے مردوں کے لیکن عورتوں کے حقوق بتایا نہیں جاتا وہاں پہ عورتوں کی بھی یعنی ایک ماں بھی ایک عورت ہوتی ہے بہن بھی ایک عورت ہوتی ہے بیوی بھی ایک عورت ہوتی ہے تو عورت کے حقوقوں کو اگر تھوڑا سا بتا دیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے اور میں تو ہمیشہ اور ہمیشہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پری مریچول کاؤنسلنگ مریچول کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرور تھا یعنی شادی سے پہلے کی کاؤنسلنگ اگر ہر مسجد میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر بنا دیا جائے تیو جس میں ایک دس پندرہ دن کا ایک کورس ہوں جو مر لڑکے اور لڑکی دونوں کے فرائض اور ان کے اہوخو کے آگئی ہو جہاں پہ اس کے بعد میں سمجھتے ہوں کہ اس طرح کے اس طرح کے کھلا اور طلاق کے کیسز کو ہم لوگ کسی حد تک ہم لوگ یہ اورکم کر سکتے ہی ان سے تو یہ مساجد کی ذمہ داری ہے اور ہمارے رہنماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس توٹتے بکھرتے گھروں کو بچانے کی تو یہ شادی سے پہلے کی جو کاؤنسلنگ ہے یہ صرف مساجد ہی بہترین ڈھنگسے سے کر سکتے ہی کیونکہ دفتر ہر مسجد سے ہی جاتا ہے دفتر جانا ہی شادی کی شادی کے ریجسٹریشن ہے تو شادی کا ریجسٹریشن جب تک کاؤنسلنگ کا پیریٹ ٹریننگ ختم نہیں ہوتی تب تک شادی کا ریجسٹریشن نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ شادیوں کو ہم لوگ بچا سکتے ہیں کسی حد تک یہ معاشرے کی برائی پہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اس برائی کو ہم لوگ بہت بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ساجدہ بیگم میرم جو کہ آسرا ہلپ لائن چلا رہی ہیں مسلم معاشرے میں خلہ کی تعداد میں بھاری اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر ساجدہ بیگم کا کہنا ہے کہ جس قدر تیزی سے خلہ کے کیسس میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ جو مذہبی رہنما ہیں دانشفران ہیں انٹلیکچول طبقہ ہے وہ آگے آئے اور مساجد کو مراکس بنا کر وہاں پر کاؤنسلنگ سینٹرز کھولے جائیں پری مرائٹل اور پوسٹ مرائٹل کاؤنسلنگ کیے جائیں کہ جو دردناک حالات بنے ہوئے ہیں رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے ان پر روک لگائی جا سکے اور معاشرے میں پہلی اس برائی کو ختم کیا جا سکے رفیق جببہ ای ٹی بی بھارت بنگلہور